پہلے ٹرمپ عمران خان صاحب کو آزاد کریں گے پھر عمران خان صاحب امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو آزاد کریں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے نہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ ایسی کوئی پوزشن ہماری نہیں ہے ہم نے بارہا خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں عدالتوں سے انصاف لے کے آزاد ہوں گا اگر اس قسم کے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو بھائی ان کے ساتھ ڈیل کرنے یا ان کے اوپر بینک کرنے کی بجائے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے تو پہلے دس دنوں میں باہر آ جاتے بیٹھے ہوتے آپ کو پندہ منٹ آپ کو جیل میں گزارنا ہی نہ پڑتا تو ان کی انٹینشن بڑی کلیر ہے وہ کہتے ہیں جب تک مجھے رکھیں یہاں رکھیں اور میں عدالتوں سے انصاف لے کے صرف عدالتوں سے انصاف لے کے باہر ہوں گا عدالتوں سے انصاف لے کے باہر ہوں گا جہاں وہ کہتے ہیں مطلب اور یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں رات کو بارہ بجے جب مقدموں کے فیصلے سنائے جائیں وہ انصاف پر ببنی ہوئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اندر جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ عدالت کو لگتا ہے کہ اس کو اندر جانا چاہیے آپ کو بتا ہے طاقت پر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو اندر چھانے جو اندر ہوتے ہیں جب لگے گا باہر جانا چاہیے نواز شریف صاحب کا یاد نہیں ہے آپ کو نواز شریف صاحب اندر گئے پھر وہ پلیٹلٹس ایک دم ڈاؤن ہوئے اور وہ جہاز آیا میاں صاحب بیٹھے اور پاکستان سے باہر چلے گئے تیاغیر جی خان صاحب کے نہ پلیٹلٹس ڈاؤن ہوئے نہ ان کی بیک میں در گئے اور یہ اچھی کٹی انہوں نے یہ بات اور آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں اپنی عدالتوں سے انصاف عدالتیں کو انصاف ڈیلیور کرنا پڑے گا یہ نہیں چل سکتا کاشف یہ میرا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چل نہیں سکتا یہ بہت اپنے بالکل اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے یہ سسٹم جو ہے اور عدالتیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں اب یہ انہوں نے جو گند کیا ہے کونسٹوٹوشنل امینڈمنٹ کا اور جو پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم انہوں نے اسٹیابرش کر دیا ہے لازمی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تمام اداف ہم نے حاصل کر لیے لیکن میرے حساب شب یہ اداف حاصل نہیں ہوئے ابھی پتہ نہیں اور کون سا فیز آنے کچھ اور بھی آنے تو یہ چلتا رہے گا گند لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جی حالات جو ہے کم از کم عدالتوں کے کانٹیکس میں سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں آتا ہوں واپس سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں مقاطعہ آتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ ختم ہو گئی اب بات ٹھیک ہے عدلیہ کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا اس ساری جو کانون سازی ہوئی ہے آپ عدالت کے آپ ججز میں اگر جاج ہوتا تو میں دیکھ رہا ہوتا حکومت کی طرف کہ میں اچھے اچھے فیصلے کروں تاکہ میری اچھی اپوائنٹمنٹس آئیں مجھے کونسٹیوشنل بینچ میں ڈالا جائے یا مجھے ٹھیک جسٹیز پاکسہ منایا جائے یہ بات ٹھیک ہے کہ انتظامیہ کے آت میں بہت کچھ آگیا ہے جو نہیں ہونا چاہی اعتجاج عمران خان صاحب نے کہا آج انہوں نے کہا اعتجاج کریں اعتجاجی طریقہ بہت بڑی دھمکے بھی لگائیں کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں لوں گا اگر کوئی امین اے امپی اعتجاج کی دیفنیشن کیا ہے مجھے تو آج تک یہ سمجھنیا ہے میں تو خیال تا لاس ٹائم اسلام بات آ رہے ہیں بڑی بڑکے ماری گئیں تھی کہ اسلام بات آ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن کچھ نہیں ہوا تمام جا کے یو سی لیول کے اوپر ان اپرڈز انہوں نیشنل لیول کے اوپر ہم موبیلیزیشن کر رہے ہیں وہ پروسس شروع ہو چکا ہوا ہے کل اور اس کا آپ کا سوابی موٹر وے پر ایک پروگرم ہے جلسے کا نو کو کل نو ہے انڈرز نو پرسو مارفی صاحب پرسو کل کوئیٹا میں جی ہمارا آج کو کوئیٹا میں ہمارا جی قرارداد پاس کریں گے امران خان صاحب قراردادوں سے باہر آئیں گے قرارداد پاس کریں گے آگے کی مومنٹ اس مومنٹ کو آگے لے جانے کے لیے اس کے اور باقی جو چیزیں ہیں جو ہمارے سپیسیفکس ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے ہم ان کو آؤٹلائن کریں گے مجھے سمجھائیں ذرا اس کو اس تحریک کا سنگل اوبجیکٹف جو ہے وہ ہے خان صاحب کو رہائی دلوانا ٹھیک ہے وی فیل کہ ان کو ایک لیے ان انکانسٹیتوشتر انہوں نے قیاد پر رکھا ہوا ہے اس کے لیے جو ہم نے سٹیپس لینے ہیں ان کی انانونسمنٹ جو ہے وہ اس جلسے کے اختتام کے اوپر کی جائے گی سو اس جلسے میں نہ کوئی دھرنے کا امکان ہے نہ اسلامباد آنے کا امکان ہے یہ جلسہ ہوگا اور رات کو ختم ہو جائے گا اور اس میں یہ اعلان ہوگا کہ اب ہم نے نو تاریخ کا جلسہ ہے تو بارہ تاریخ کو فلانی جگہ جانا ہے چودہ کو یہ ہوگا اور سترہ ای اٹھارہ کو ہم اسلامباد آئیں گے اپنا پورا یہ اس تحریک کے آغاز کے ایسے اعلانات ہوں گے اس تحریک کے انانونسمنٹ ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے بارے میں میں اس وقت نشاندہ ہی ان کی نہیں کر سکتا ہے وہ پرسو پتہ چاہ جائے گا سب کچھ کچھ پلان ہے وہ نہیں پتہ آپ کو سب کچھ جائے گا انشاءالت اللہ علی امین گنڈا پور سب لیٹ کر رہے ہیں صرف وہ لیٹ کر رہے ہیں باقی پجاب سے سنس سے پلوچستان سے اور باقی علاقوں سے پاکستان کی جو خطے ہیں علاقے ہیں جو وہاں سب سے لوگ آئیں گے اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہمارے فنکشنز ہوں گے اس میں شرکت کریں گے میں اگر ٹھیک سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تحریک ہے اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے علی امین گنڈا پور اس تحریک کو لیڈ کریں گے اور جو بھی اس کا لائے ملوگا وہ نو تحریک ہو جائے گا ملکل صحیح اس کے خد و خال جو ہے اس تحریک کے خد و خال جو ہے وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے نو تحریک کو اور لیڈ اس کو اور ساری تحریک اب ذرا تھوڑا سا کیونکہ یہ بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے باہر جانے کی اس میں کیا صداقت ہے یہ خواہ صاحب نے بھی کہا بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا ہے رانہ صاحب نے بھی کہا اچھا ہے دونوں بھائی ٹرمپ بھائی بھائی امریکہ جا کے رہے ہیں کوئی سوچ ہے ہے تحریک ان صاحب میں کہ مران خان صاحب ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں سوچ اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہو کہ خان صاحب بھائر چلے جائیں گے انہوں نے جانے ہی نہیں نہیں جانے ہی نہیں اگر ڈیل کرنی ہوتی تو پھر ڈیل کرنی ہوتی ہے تو یہ سوچ جو ہے ویسے ہی counterproductive ہے اگر ہے بھی ہے مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کیونکہ ہماری میٹنگز میں کبھی یہ ڈسکس نہیں ہوا دیکھیں آپ کو میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کہ اس ٹیبلیمنٹ سے کہ کدھر بات پہنچیا ہے ہو رہی ہے نہیں 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 ہو رہی ہے میں نے بارہا اس کو clarify کیا ہے کہ دیکھیں ایک اکائی ہے پاکستان کی وفاق کی وہ ہے اکی پی اس کو ہماری پارٹی رید کرتی ہے علی مین گنڈاپور صاحب ہیں اور وہاں جو situation ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سب جانتے ہیں اس میں security agencies کا بہت رول ہے intelligence agencies کا بہت رول ہے اس پروvinces میں تو اس پہرائے میں علی مین گنڈاپور صاحب کی ایک regular جو contact ہے ان کے ساتھ رہتا ہے اس سلسل میں 22 august کا جلسہ بھی انہوں نے ہم سے request کر کے postpone کروایا تھا